السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کی آمد آمد ہے گھروں میں اس کی خوب تیاریاں ہو رہی ہوں گی شاپنگ ہو رہی ہو گی گروسری آ رہی ہو گی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو اس سے پہلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے مگر ایک تیاری کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے اور ہے وہ یہ کہ ہم اس رمضان میں اپنے اللہ کو کیسے منائیں جنت کیسے کمائیں کیونکہ اس مہینے تو اللہ سبحانہ وتعالی شیعتینوں کو بھی قید کر دیتا ہے پھر بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے کیوں آخر کیوں اپنے آپ سے سوال کریں اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس مہینے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شیعتین کو قید کر دیتا ہے ہم اگر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو ہمارے اندر سے جواب یہ آئے گا کیونکہ ہم سال کے گیارہ مہینے پوری پریکٹس کرتے ہیں شیطان کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی اور ہم کرتے بھی ہیں اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم ایک مہینے میں بچ نہیں پاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کا اصل مقصد کو پہچانے اس کا اصل مقصد کیا ہے اس کے معنی کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ عبادت کرتے ہیں یا پھر روزہ رکھتے ہیں سال میں ایک دفعہ تو ہم بھی اسی طرح بھوکے رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ کیا ہے روزے کے لقوی معنی کیا ہے روزے کے لقوی معنی ہیں رکھ جانا ٹھہر جانا برداش کرنا سبر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو رمضان کے مہینے پر تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم متقی ہو جاؤ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے اس لئے ہمیں روزے ہمارے اپنے پر فرض کیے ہیں اس مہینے اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے رکھنے کا حکوم اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ ہمارے لئے بہتر ہے اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا کیونکہ یہ کتاب ہے ہدایت والی حکمت والی اور واضح دلیل کے ساتھ حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہے اس مہینے قرآن میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کرنا ہے اور عمل کرنے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں یہ مہینے اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر خود دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے رکھا ہے اس کا عجر بھی میں ہی خود دوں گا اب اس کے مطلب کیا ہے اس کے مہینے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کا جتنا بھی عجر ہوتا ہے وہ فرشتوں کو بتاتا ہے لیکن روزہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں اس کا عجر دینا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر کرم کیا اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ روزہ رکھو یہ تمہارے لئے ہی بہتر ہے کیونکہ اس کا عجر بہت زیادہ بڑا ہے اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ ہے برداش کرنا غم خواری کرنا مساوات کرنا استغفار کرنا مغفرت طلب کرنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لئے دعائیں کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہمارے لئے مہینہ اس لئے بھی بڑھایا ہے کہ اس مہینے میں رسک بڑھ جاتا ہے رحمدال مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت بڑا انام ہے حدیث میں آیا ہے کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں کی رات سے بڑھ کر ہے اس رات کا تذکرہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے لیلت القدر کے نام سے اس رات کا قیام کو اس رات جو بھی قیام کرتا ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے درجات بہت زیادہ بلند کرتا ہے اب یہ وہ رات آگئی جس پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے کہ ہم شب مہراج منائیں پتاخو والی رات منائیں یہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو اس رات کو قیام کرے گا اس کا عجر میں دوں گا اس کا عجر اتنا ہے کہ جنت کے حقدار بنیں گے اس مہینے میں ایک فرض ستر فرض کو عدا کرنے کا عجر دلایا کرتا ہے تو ہم کو رمضان مبارک کو ذہنی اور عملی طور پر تیاری کرنی چاہیے بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا آمین